ارشت شریف بطن پر قربان ہوا ہے اور اس نے بطن کے لیے کفن پہنا ہے میں ان کی والدہ سے للا اور ان کی والدہ بہت غم زیادہ ہے ان کی بیٹی بھی ان کا بیٹا بھی اور سبھی لوگ شایان شان طریقے سے ان کی تدرین کریں گے اور سچ کی خاطر اس نے قربانی دیئے اور یہ بات پہلے ہی آ رہی تھی کہ ان کے سر کی قیمت لگی ہوئی ہے اس ملک میں بہت سارے لوگوں کے سر کی قیمت لگ چکی ہے اور ان کو گلی لگی ہے اب کینیا پولیس نے بھی یہ کہہ دیئے اور جان بوجھ کر جو انفلنس ایجنٹ ہیں وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ کوئی حادثہ یہ خبر نہ دی جائے اور ارشد شریف نے جس تحقیق کے ساتھ اس ملک میں جرنلزم کیا جتنی محنت کی جو ڈاکومنٹ لا رہا تھا جو مووی آ رہی تھی کرپشن پہ اصل میں وہ اسی کے لیے کینیا گیا تھا وہ اسی کینین پرسن کے ساتھ آخری سگنیچر کرنے جا رہا تھا تاکہ وہ اس مووی کو روک رہے تھے وہ کرپ لوگ جو ہر چیز خرید سکتے ہیں وہ کرپ مافیا جو اپنے کیسز ختم کر سکتے ہیں جو منی لانڈرنگ سے نکل سکتے ہیں جو قانون کو خرید سکتے ہیں جو پولس کو خرید سکتے ہیں آج میں آیا ہوں یہاں پہ تو میرے پیچھے ساری انٹالینز کی گاڑی ہیں آپ دیکھیں کس قدر ظلم ساری دنیا کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں لال حویلی سے نکلا ہوں اسلام آباد میں داخل ہوا ہوں میں ایک شہید کے افسوس کے لیے آ رہا ہوں اور میرے ادگرد انہوں نے گاڑی یں لگائی ہوئی ہیں مرنا اور مارنا اور یہ باتیں بھول جائیں اللہ بہت بڑا ہے ان کی شکست قریب ہے یہ شکست کھائیں گے اور یہ موں کے بلب گریں گے اور یہ جو پلانٹڈ لوگ لائے گئے ہیں جنہوں نے یہ پلان کیا وہ بھی رسوہ ہوں گے اور قیامت تک قیامت تک عرشد شریف کا نام زندہ رہے سر قیمت لگانے والے کون ہے سر سب کو پتا ہے میرے پیچھے کسی نے بغیر وردی کے سفیل سپڑوں میں آیا تو اپنا خود درمیدار ہوگا